کیا امریکہ کو سازش کی ضرورت تھی افزار ریحان انسانوں کے نام ان دنوں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بھٹو مرہوم کے ہٹائے جانے یا لٹکائے جانے کا درد اتنا اس کے لوہکین یا پارٹی ورکرز کو نہیں ہے جتنا درد ہمارے کرکٹر کے پیٹ میں اٹھ رہا ہے فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے سازش کر کے بھٹو کو حکومت سے اتارا اور پھر میر جعفروں اور چوروں سے پھانسے لگوائی معلوم نہیں میر جعفروں اور چوروں سے ان کی مراد کون لوگ ہیں ابھی تک تو مرہوم کے لوہکین اسے جوڈیشل مرڈر کرا دیتے ہوئے ایک طاقتور لٹھ پردار کا نام لیتے چلے آ رہے ہیں رہ گئی امریکی سازش یا امریکوں کا رول اس سے جتنی آگہی مرہوم کی والی وارث دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو کو تھی ان سے بڑا دعوے دار تو کسی اور کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا یہ حقیقت پارٹی رکارڈ میں ملازہ کی جا سکتی ہے اور اس اور کے اخبارات میں بھی کہ بی بی سہبہ نے اس حوالے سے اپنے مشتل کارکنان کو نہ صرف یہ کہ امریکی پرچموں کی بہرمتی سے روک دیا تھا بلکہ امریکہ کے خلاف نارے بازی کو بھی ختم کروا کر دم لیا تھا محترمہ کے والد مرہوم سے ہم لاکھ اختلافات کرتے ہوئے جتنی چاہیں تنقید کر لیں پھر بھی ان کی سیاسی حمیت اور پہچان سے انکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے نیوکلر پروگرام میں ان کا بنیادی رول بھی سب کے سامنے ہے اس پس منظر میں انہوں نے اگر کوئی ایسا شوشہ چھوڑا بھی تھا تو اس کی سمجھ آتی ہے مگر ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی کھیل تماشے یا لہو لاب میں گزری ہو اور اس کا سیاسی کریکٹر سوائے طاقتوروں کی تھپکی کے زیرو رہا ہو اسے اس نوع کے بلند باغ دعوے کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص محض ایک کال کی مار ہو اور آپ اس کے لیے اتنا تردد بھی نہ کریں وہاں ساشی تھیوری کو سوائے بڑک بازی کے اور کیا نام دیا جائے جس میں وہ بینہ خط کا یوں ڈھول پیٹ پیٹ کر وویلہ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر اصد مجید کے بقول سفارتکاری میں ایسے کیبل کوئی غیر ممولی یا حیرت انگید چیز نہیں ہے رہا کی امریکی سادش تو اس کی جڑ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی حالیہ پریس کانسلس نے یہ کہتے ہوئے کار دی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامیہ میں سادش کا لفظ تک نہیں اور اگر غیر سفاتی زبان کو مداخلت کہہ دیا جائے تو اس پر بھی ڈیماش کیا جا سکتا ہے ساتھ میں انہوں نے ایبسولیوٹی ناٹ کا پتہ بھی یہ کہتے ہوئے صاف کر دیا ہے کہ امریکیوں کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ سرے سے آیا ہی نہیں تھا اگر آتا بھی تو اس پر ہمارا بھی یہی جواب ہوتا جہاں ایسے بکرات بھی ہیں جنہیں سادش اور مداخلت میں فرق کی سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ سادش میں تو ایک نو کی پلاننگ ہوتی ہے جبکہ مداخلت تو اچھی بری کسی بھی بات کو قرار دیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر سنکیانگ میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اگر ان کے خلاف امریکہ میں کوئی بیان جاری ہوتا ہے تو چینی یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں لیکن اگر امریکہ ان مظلوم مسلمانوں کو کہ امروز جبل سے چھٹکارہ دلانے کے لیے کوئی سکیم بناتا ہے تو چینی اسے اپنے خلاف سادش قرار دے سکتے ہیں اسی چیز کو بلوچستان میں انڈیا اور کشمیر میں پاکستان کے حوالے سے بھی عالمی طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ابھی حالی میں یکرائن پر روسی حملے کے پس منظر میں امریکہ نے ہندوستان کو روسیت جاتی تعلقات پر کھلے بندوں اچھی خاصی سنائی ہیں جو ہمارے سفارتی مراسلے سے کہیں بھڑ کر ہیں کیا اس پر موڈی سرکار کا یہ کہنا بنتا ہے کہ امریکہ یا جو بائیڈن اس کی حکومت گرانے کے لیے سادش کر رہے ہیں امریکہ کا اسرائیل یا سعودی کنگڈم سے بڑا اتحادی کوئی نہیں ہوگا کئی مواقع پر امریکی حکومتوں نے اپنے ان ہر دو اتحادیوں یا ان کی حکومتوں کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے عالمی سفارتکاری میں اس نوع کی ایک سو ایک مسالیں پیش کی جا سکتی ہیں اس نوع کی کڑیاں ملاتے ہوئے خود کو عالمی سطح کا لیڈر یا مدبر ثابت کرنا سوائے ایک بھونڈی سستی شورت کی کاوش کے اور کچھ حصیت نہیں رکھتی ہے کیا امریکیوں نے آپ کو کہا تھا کہ شیخ چلی بن کر لمبے چوڑے دعوے اور وعدے کرو اور پھر یوں بری طرح تھس ہو جاؤ کیا امریکیوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی نہلیوں سے ملک بہشت کا بیڑا کرک کرتے ہوئے اپنی قوم کو مہنگائی کی سنامی میں ڈبو دو کیا امریکیوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی بدزبانی سے قومی سیاست میں منافرتوں کے زہر گھول دو اور پھر جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو طاقتوروں سے بچاؤ کی بھیک مانگو نہ ملے تو طاقتوروں کے خلاف گندے پروپاگنڈی کی بچھاڑ کر دو اگر آج اینڈن کی کمی یا فنی خرابی کے وجہ سے پچیس پاور پلانٹ پورے ایک سال سے بند پڑے ہونے کی نہلی سامنے آئی ہے تو کیا اس کی سادش بھی جو بیڈن نے تیار کی تھی آج کس سادگی سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے خلاف رات بارہ بجی عدالتیں کیوں لگائی گئیں کہ آپ کو اس کا واقعی علم نہیں ہے کہ آپ حکمرانی کے کس قدر حریص ہیں اور اس کے لیے آپ اخلاقات کی کتنی نچلی سطح تک جا سکتے ہیں جس شخص کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ اگر عدم اعتماد کی قرارداد آ جائے تو آئینی تقاضہ ہے کہ اس پر سات دن کے اندر اندر رائش ماری لازم ہے نیز اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے تو اسے اتنی اہم ذہمہ داری پر براج ماں رہنے کا کیا حق ہے اتنی بڑی آئین شکنی کے باوجود وہ آئین اور پارلیمنٹ کی سہن توہین کرتے ہوئے نو اپریل کی صبح سے آدھی رات تک اقتداز سے چمٹے رہنے کی خاطر ترہ ترہ کے ڈرامے کر رہا ہو آدھی رات کو عدالتیں کھلنے اور قیدیوں والی گاڑیاں گیٹ پر دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ قانون کا ڈنڈا سامنے کھڑا ہے اور پھر اسے یہ سمجھ آئے کہ میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس نو کے ریفرنسز بنائے تھے وہ تو میری گلتی تھی مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آنے والے دنوں میں ابھی اور بھی بہت سی گلتیوں کا اعتراف سامنے آتا چلا جائے گا بھلے آج بھی اپنا نازی لہجہ قائم رکھتے ہوئے کہتے رہو کہ میں اداروں سے پوچھتا ہوں کہ نیوکلئر پروگرام کے حفاظت کیا یہ ڈاکو کر سکتے ہیں ہماری سالمیت ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو کوئی خدا کا خوف نہیں جس دن ہم نے کال دی شباہ شریف کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اسی کو کہتے ہیں رسی جل گئی بل نہیں گیا اپنی اس غیر پارلیمانی زبان کا وطیرہ ضرور جاری رکھئے اور پھر اس کے نتائب بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیے البتہ کل کو مظلومیت کے لبادے البتہ کل کو مظلومیت کے لبادے اوڑنے سے احتراز کیجئے گا دوسرے قومی سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہتے اور خود کو مہاتمہ کے روح میں دکھاتے ہوئے اپنے ان کارناموں پر بس ایک نظر ڈالیجئے جن کی تفصیلات جلد قوم کے سامنے آنے والی ہیں اور آ رہی ہیں قومی سیاست میں اتنی منافرت پھلانے والے کے لیے کسی امریکی سازش کی کیا ضرورت تھی ماشاءاللہ خود آپ سے بھڑ کر آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے رہ کی پارٹی تو توڑ پھوڑ کے بعد اس کے بکھرنے کا منظر نامہ کسی اگلے قالم میں